دوستو نمسکار آج ہم جو ہے کھرگوش کے دوارہ جو ریشدار بھوجن کا اپیوگ کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں اگر نہ دیا جائے تو اس پہ ہم جو ہے ڈسکس کریں گے تو کھرگوش ریشدار بھوجن کو کم پچا پاتا ہے کیونکہ سیلیکٹیو سپریشن اور اس سرجن ہائنڈ گٹ کے دوارہ لارج پارٹکل کو کرتا ہے تو کھرگوش کو اپنے ڈائٹ میں صرف پندرہ پرسنٹ کروٹ فائیور کی آوست سکتا ہوتی ہے اس سے انٹیسٹائنل موٹیلٹی بڑھتی ہے اور منیمائز انٹیسٹائنل ڈیجیز ہوتا ہے تو اس ریشدار بھوجن جہر کو اوسوس کرتے ہیں جو کی پیتھوجینک بیکٹیریا کے دوارہ لیبریٹ کیا جاتا ہے اور آرڈ فیسیچ کے دوارہ باہر نکال دیتے ہیں یدی کھرگوش کی ڈائٹ میں لو فائیور ہے تو اس کی آنٹ میں سمسچہ ہو جاتی ہے جیسے انٹرو ٹاکسیم یا نامک بیماری سے گرسیت ہو جاتا ہے اس کا پردام ہوتا ہے کہ اسٹارچ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس میں لو فائیور ڈائٹ ہوتی ہے تو اسٹارچ ایک ایسا سسٹرٹ ہے جو کی پیتھوجینک بیکٹیریا کے پروڈیفیکیشن کو سائٹ دیتا ہے یا پرووک کرتا ہے جیسے کلاسٹیلیم اسپائیرو فارمی یہ جیوان پوٹینٹ ٹاکسین پیدا کرتا ہے تو یہ دیریشے دار بھوجن کی ماترہ بیس پرسنٹ کروڈ فائیور سے ادھک ہوتی ہے تو اس کا پردام ایمپیکشن اینڈ میوکائیڈ انٹریائیٹس ہو جاتا ہے تو اب یہاں پہ لوگ کے پروہاو میں پیتھوجینک بیکٹیریا یہ جو ہوتے ہیں اور اگر ریشے دار ڈائٹ بڑھ جاتی ہے تو بھی سمسیہ ہے تو اب یہاں پہ بولیٹائیل فائیٹی ایسیڈ پروڈیوز ہوتا ہے سیکم میں یہ ایک ایمپورٹن میلا میٹابولائٹس ہوتا ہے جس کا کی بولیٹائیل فائیسی ایسیڈس کا نیرمان جیسا کی سیکم میں ہوتا ہے تو اس پرکار سیکم میں پیتھوجینک بیکٹیریا کو نیانتریت کرتے ہیں سیکم میں پیتھوجینک بیکٹیریا کو نیانتریت کیا جاتا ہے اور لو پی ایج کو بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں تو یعنی بھوجین میں لو پائیور ہے تو یہ بردھی کو فرائیر ریبیٹس میں کم کر دیتا ہے جو کی گروتھ کو کم کر دیتی ہے بھوجین کا جو فائیور ہوتا ہے پیٹ میں فر پولنگ اور پیٹ میں بنتا ہے اس کو روکنے میں فائیور ڈائیٹ جو ہے مدد کرتی ہے تو بہت بہت دھنواد ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور سیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں بہت بہت دھنواد آپ سب دیتے ہیں